ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ الحمدللہ حمدا کسیرا کما امر ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبی ولا رسول بعد ولا امة بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی وصلى الله تعالی علیه وعلا آله واصحابی وبارک وسلم تسليما کثیرا 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الَّذین آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ وقال تبارک وتعالی یا ایها الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الشَّادِقِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ یُسْمَعْ لَكَ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْعُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامِ وَسَيِّدِي حَبِيبِ إِلَهِ الْعَالَمِينَ مُحَمَّدِي بَشِيرٍ نَزِيرٍ هَاشْمِيٍ مُكَرَّمِي أَتُغْفِ الرَّؤُفٍ مَنْ يُسَمَّى بِأَحْمَدِي کیا شان ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان ہے پیار نبی حق نے عطا کی سروری میراج سے دی برتری بلغ العلاب کمالی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں اندیرہ ہی اندیرہ تھا تاریخی تاریخی تھی اس کو آگے فرما رہے ظلمات تھی جب کفرہ کی شرک و ظلالت بطگری ایمان کی رو پوک دی کشفت دجاب جمالی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو توحید کی تعلیم دی تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی ادائے پہنچائی تکلیفیں پہنچائی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بددعائی نہیں دی اس کو آگے کہتے ہیں اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے صحیح جس نے دعا دشمن کو دی حسنت جمی اخصال ہی ایک دھوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی پڑلو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ درود شریف پڑی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم بزرگان مہترم آج انیس شابان المعظم ہیں سن چودہ سو پسٹالیس ہجری ایک مارچ سن دوہزار چوویس اسوی برز جمعہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق صحیح پال اس جمعہ مزید میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے اور آپ ماشاءاللہ کچھ جمعہ سے علماء کرام سے ماہِ رجب ماہِ شابان کی فضیلت کے عنوان پر کچھ نہ کچھ باتیں سمات فرما رہے تھے میں نے بھی دل چاہا کہ کچھ باتیں ذکر کر دوں لیکن آپ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں کہلوائے کہ جو میرے لئے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لئے بھی مفید ہو ہمارے اس بستی کے ایک اللہ کے ولی بہت بڑے بزرگ جن کا نام نامی بلکہ یوں کہیے کہ پال اسی سے مشہور ہیں حضرت شیخ مولانا حمد اللہ صاحب راندیری نوورلہ مرقدہو جب ایسا مجمع ہوا کرتا تھا تو امت کے سامنے ایسی بڑی بڑی اور موٹی موٹی باتیں ذکر فرمایا کر دیتے کہ امت اس پر کیا عمل کے لئے تیار ہوتی تھی دیکھو میرے بھائیو سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ ہم نے آج تک جتنی ہماری عمر ابھی تک ہے گئی وہ گئی گزر گئی ہے اب بقی یہ جو زندگی ہماری باقی ہے اس میں ہمیں اچھے عامال کرنا ہے اور عامال اگر ہم کرے گے تو دنیا سے اب جب ہم جائے گے تو دنیا کے اندر کیا ہے لوگ بھی ہمیں اچھا ہی سے میرے بھائیو اتنے بڑا مبارک مہینہ ہم پر سے گزر گیا جس کو ہم ہمیشہ سنتے تھے کہ رجب کا مہینہ آتے تھا تو نبی کریم سے فرمایا کرتے تھے کہ رجب کا چاند دیکھو اور تو یہ دعا پڑھو اور دعا ماشاءاللہ سب پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان اے اللہ تو برکت اتا فرما رجب میں بھی اور شعبان میں بھی تو رجب کا مبارک مہینہ تو ہم پر سے گزر گیا اب شعبان کا مبارک مہینہ ہے وہ بھی تقریبا آج عدے کے کچھ اوپر گزر گیا اب کچھ دن بقیہ باقی ہے تو اب ہم لوگ اس کی قدر کر لیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ورمضان شعر اللہ الحرام کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے میرے بھائیوں دیکھو بڑی برکت والا بڑی رحمت والا جو مبارک مہینہ ہم پر چند دنوں کے بعد سایہ فغن ہوگا اور آرہا جسا میں رمضان کہتے ہیں تو اس کی تیاری دو مہینے سے پہلے کرتے تھے اللہ نے جیزی توفق دی نمازوں کا حتمام ما شاء اللہ کیا ہوگا قرآن کریم سے ایک شوق اور لگاؤ اور عشق ہوگا تو اگر ابھی اور کچھ دن باقی ہے تو اس میں اور نمازوں پڑھنے کی فکر کریں ابھی سے یہی نیت کرے گے کہ آنے والا جو مہینہ مبارک رمضان اس میں میری ایک بھی تکبیر اولا فوتنہ ہو اور نماز میں پابند کے ساتھ نشاء اللہ پڑھوں گا روزوں کا حتمام بھی کروں گا اور اتنی فکر کرے کہ اگر ہم ترابی پڑھے گے ہم نماز پڑھے گے تو ہمارا دل جو ہے وہ کیا اس میں لگے تو اس کے لئے کیا ہے پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے لئے تیاری فرماوے حضرت شیخ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی بنگلے کو یا کسی مکان کو اگر کلر دینا ہوتا تھا تو سب سے پہلے کیا ہے پورا کلر کو کیا خورج دے جاتا تھا اس کی صفائی کر جیا کرتے تھے پھر اس کے بعد جرہ اس کو لاپی وغیرہ لگا کر اس کو اچھی طرح کیا ہے اس کو کلر لگائی جاتا تھا تو چپک جاتا تھا اچھا تو اسی طرح فرمایا کہ رجب سے ہماری بیٹری کو چارج کر لو ماشاءاللہ رجب تو گزر گئی اب کیا شعبان کا مبارک مہینہ کیا ہے وہ بھی تقریبا آج کے انیس شعبان میں ہم شروع ہے اب دس یا نو دن باقی ہے تو ابھی سے اس کی تیاری شروع فرما لے تو انشاءاللہ کیا ہمارے لئے نماز پڑھنا آسان ہمارے لئے تراوی پڑھنا آسان ہمارے لئے قرآن پڑھنا آسان ہمارے لئے صدقہ دینا آسان ہمارے لئے خیرات دینا آسان دیکھو میرے بھائیو میں نے جو شروع میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ایمان والو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو بے شک وہ تمہارا خلا اور سری دشمن ہیں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور حدیث پاک میں فرما اللہ کے نبی نے کہ اس ما لک سنو تمہاری سنی جائے گی مانو تمہاری مانی جائے گی اس وقت میرے بھائیو آپ سب کو معلوم ہیں کہ حالات جو ہے بڑے کٹھن اور مشکر حالات چل رہے ہیں لیکن حالات آنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی زندگی سوارنے کی ایک فکر امنگ اور انشاءاللہ میں کیا پورے کے پورے طور پر شریعت کے آکام کے اوپر پورا عمل کروں گا اور سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی سنت کے مطابق کیا میں اپنی عمل زندگی گزاروں گا یہ نیتیں کرے کہ انشاءاللہ نیت کرے گے تو آگے کے جتنے مراحل ہے اللہ پاک کے ہمارے لئے آسان فرمائے گا دیکھو شیخ الحل حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی نوور اللہ مر قدعو کہ جنہوں نے چار سال مالتہ کی قید میں رہے اور رہا ہونے کے بعد جب دار علم دیوبند تشریف لائے دار علم دیوبند تشریف لائے تو سب کو جمع فرمائے اور کہا جتنے بڑے علماء اس جمع میں تھے سب کو جمع کرو میں ان کے سامنے دو درس دینا چاہتا ہوں جو دو سبق دینا چاہتا ہوں تو ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پچاس سال کے اوپر تقریبا بخاری شریف کا درس دیا ہو جو ہمارے لئے کیا ہے اس وقت اس پر ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے پہلی چیز فرمائی کہ دیکھو بھائیو قرآن پاک کو کیا ہم نے چھوڑا قرآن پاک کو چھوڑا یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو ہمارے جتنے حالات ہیں اگر سوار دوسری چیز فرمائی کہ آپسی اختلافات کو ختم کرو دیکھو جب یہ آیت کریم نازل ہوئی تو اس کے شان نزل میں حضرت مولانا شبیر حمد صاحب عثمانی نوور اللہ مرقدو جو ہمارے ڈابیل میں کیا پڑھا کے گئے ہیں تو انہوں نے ان کے شان نزل میں فرمایا کہ یہ آیت جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی عبداللہ بن صاحب کون ہے عبداللہ بن سلام فرمایا یہود جو کہ بہت بڑے عالم تھے ان کے پیشوہ تھے ان کے رہنومہ تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حالات پڑے اور اپنے کتاب میں سارے ان کے وہ صفات پڑے کہ مکہ مکرمہ میں ان کی پیدایس ہوگی پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے گے تو یہ تو تھے یہودی اور تھے بڑے حالم بڑے پیسوہ تھے لیکن دل میں یہ امنگ تھی یہ تڑپ تھی کہ وہ وقت میرا کب آئے گا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کیا ملاقات کروں اور اللہ کے رسول کے چہرہ انور کا دیدار کروں بارحال وہ وقت تبھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو جب ان کو پتا چلا تو روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سلام یہ کیا ہے اپنے خجور کے درخت پر چڑے ہوئے تھے اور خجور کیا اس میں سے ٹھوڑ رہے تھے جب ان کے کانوں میں صدا آئی ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ اللہ کا آخری نبی اور لادلہ رسول سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں فوراً میرے کان میں آواز آئی تو میں فوراً نیچے آیا اور پھر اللہ کے رسول کی طرف میں بڑھا اور آگے جب میں گیا تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں کیسے خیالات تھے اور کیسے سوالات تھے جب میں نے اللہ کے رسول کو دیدار کیا اور جب میری پہلی پہل یعنی پہلی نظر پہلی آخری نبی جن کے بارے میں ہماری کتاب میں جو لکھا ہے بلکل ہو بہو یہی نبی ہے اور یہی نشانی ہے یہ کوئی جھوٹے نبی نہیں فرماتے کہ میں فوراً جا کر میں نے کلمہ پڑا اور میرے آپ پر ایمان لے آیا اب ایمان لے آئے عجز کے بعد انہوں نے چند سوالات بھی کیے اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات بھی دیے بارال میرے بھائیوں دیکھو اس وقت حالات جو ہمارے سامنے ہیں ہمیں اس کو دیکھ کر چلنا ہے دیکھو میرے بھائی اس کو سن لو ہم لوگوں کو کیا ہے اپنی جو گزری اس کو تو گزر گئی لیکن اب ہم لوگ سب یہ عزم کرے یہ تحیہ کرے اور نہیں چھوڑے سب نیت کرو انشاءاللہ کہ اگر نمازوں کا احتمام کرے گے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے گے تو جو مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے گے تو کیا ہے اللہ پاک ہمارے گھروں کو آباد کرے گا ہمارے گھر آباد ہوگے تو ہمارے محلے آباد ہوگے تو ہمارے پوری بستی آباد ہوگی اور جب ہم اللہ کے گھر کو آنے والے نہیں بنے گے اور نمازوں کو چھوڑے گے مسجدوں کو ویران کرے گے تو ہمارے گھر بھی ویران ہوگے ہمارے محلے ویران ہوگے ہماری بستی ویران ہوگی میرے بھائیو پھر کیا ہوگا حالات آتے رہے گے اور ہم کیا پست آئے گے دیکھو میرے بھائیو حالات تو بھوت آئے گے یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنہ اور فساد کا دور دور آئے دیکھو میرے بھائیو میری زبان غلط ہو سکتی ہے میری ذہن کی سوچ غلط ہو سکتی ہے آپ کی زبان غلط ہو سکتی ہے آپ کی ذہن کی سوچ غلط ہو سکتی ہے لیکن ہم سب کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے جو چودہ سو سال پہلے جو بیان فرما دیا تھا حدیث باگ میں جو جو چیزیں ذکر فرما دیا ہو بہو وہ کے لیے اس فتنے کو یعنی ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر سے اتارے گے اور آپ اس کو ختم فرمائے گے لیکن فرمایا کہ اس سے پہلے بہت سے فتنے دنیا میں رونوما ہوگے اچھا اس کا کیا مقصد ہوگا اس کا کیا مطلب ہوگا فرمایا کہ ایمان والوں کو بے ایمان بنانا ہوگا دین والوں کو بے دین بنانا ہوگا ایمانیت کسر سے چھٹتی چلی جائے گی اللہ پاک میری بھی آپ کی بھی اور ساری کائنات میں بسنے والے انسانوں کی اللہ پاک کیا خوب حفایت فرماوے دیکھو میرے بھائیوں رمضان کی ہم تیارے شروع فرما جائے اپنے نوجوان بچوں کی اپنے بڑوں کی اپنی ماں اپنی بہنوں کی فکر کرے آج تک ہم نے بہت سوستی کی بہت لا پروائی کی لیکن اب ہمیں حوشیار اور چوکل نہ ہونے کی ضرورت ہے اگر ابھی ابھی ہم نہیں سنبھالے گے تو کب حوشیار ہوگے اسی کہا کہ سنبھال کے چلنا سنبھال کے چلنا راہوں میں کہیں نظر نہ لگ جائے میرے بھائی اس لئے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی خاص فکر کرے کہ ہمیں معصوم ہماری نسلوں کا کیا ہوگا اب ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہم تو یہاں تک پہنچ گئے ہماری عمر تو یہاں تک ہو گئی لیکن میرے بھائیوں ہم اپنی جو نسل ہے ان میں ایمان کیسا باقی رہے ان میں دنداری کیسی باقی رہے تو اس کی خاص کہ ابھی سے فکر کرے اس لئے کہا کہ ہم یہ فکر کرے کہ بھائی میرے لڑکے کا دوست کون ہے دیکھو برسو پہلا شیخ سعیدی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ صحبت سالے تورہ سالے کنت صحبت تالے تورہ تالے کنت اگر اچھے لوگوں کی صحبت اکتیار کرے گے تو تمہارا اندر اچھایا گی اور اگر برے لوگوں کی اور بدکار لوگوں کی بدکردار لوگوں کی صحبت اکتیار کرو گے کہ تمہارا اندر برائے آئے گی اسی کو آگے کہا کہ تا توانی دور شو تا توانی دور شو ازیارِ بد کہ یہ انسانوں اپنے بچوں کو خراب دوست سے دور رکھو پھر فرمایا ازیارِ بد مارِ بد یعنی خراب دوست خراب صاحب سے بھی برا ہوتا ہے پھر فرمایا کہ ازیارِ بد جو خراب دوست ہوتا ہے اب ازیارِ بد کہ برجان بر ایمان زنن خراب دوستو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جان پر بھی حملہ کرتا ہے اور اپنے ایمان پر بھی حملہ کرتا ہے اور خراب صاحب جو ہوتا ہے وہ ہمی تنہا زنن یعنی اپنی اکیلی جان پر حملہ کرتا ہے اس لئے یہ تو درمیان میں ایک بات آگئی تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے بھائیو ہم نے آج تک بہت سستی کیے بہت لا پروائے کیے حالات ہم پر جو آ رہے ہیں میرے بھائیو حالات آنے کے بعد انسان کو کیا چوکن ہونا چاہیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ خشکی اور طریق اندر جو حالات آتے ہیں یہ حضرت انسانوں کی جو عامال ہوتے ہیں اس کے مطابق اللہ پاک اپنے فیصلے کرتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہمیں ابھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے گناہوں پر نادیم ہو کر گریہ وزاری کر کر کیا ہے اللہ کے آگے جھکے میرے بھائیو اور خاص کر کے میرے بھائیو اپنی نوجوان بیٹیوں کی اپنے نوجوان بھائیو کی ہر آدمی فکر کرے دیکھو میرے بھائیو اب میں تو آپ کو یہ کہوں گا یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم آج سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں زور سے کلمہ پڑھ کر سوئے گے جو سے بلو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم زور سے پڑھے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھلائے اور زور سے وہ پڑھے پھر ہم سوئے اور جب فجر میں ہم اپنے بستر پر سے اٹھے ہم کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ نصر پڑھ کر اٹھے میرے بھائیو دیکھو میرے بھائیو باتیں تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہے علماء کی باتیں مختلف علماء کرام کے مختلف عنوان اور مختلف مضامین ہم سنتے رہے تو ایک میرا حکر کا بھی ایک مضمون ایک پیغام میں آپ کو دیکھا جا رہا ہوں کہ ہم اپنی کیا ہے بقی زندگی اللہ کی حطات میں گزارے گے جو سے بولو انشاءاللہ ہم اللہ کی حطات میں گزارے گے ہم اپنے سستی لا پروائی دور کرے گے یا مالک ہمارے گناہ کو تو معاف فرما دے ہمارے خطا کو تو معاف فرما دے یا اللہ یہ فتنہ اور فساد کا دور دورہ ہے میری بھی آپ کی بھی ساری کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں قلمہ گوہ ہے اللہ پاک سب کی ان پور خطرناک فتنوں سے حفاظت فرمائے اللہ پاک مدارس کی حفاظت فرمائے خاص کر کے دشمنہ نے اسلام کی جو ہمارا بڑا مرکز ہے دارم دیوان اس پر جو نظر ہے اللہ پاک کیا ہے ان کے جو منصوب ہیں ان کے جو پلاننگ ہیں اللہ پاک اس کو فعل فرما دے اللہ پاک ان کو ختم فرما دے بری نظروں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے اللہ پاک ہم سب کو محبت عطا فرمائے مدارس سے مقاطب سے مراکز سے خانکاؤ سے دعوت و تبلیغ سے اور دعوت و تبلیغ میں کام کرنے علماء کرام سے اور یہی میرا ایک پیغام دوسرا ہے کہ جو مبارک مہینہ رمضان کہا رہا ہے اس میں میرے بھائیوں ہر آدمی ابھی سے یہ نیت کر لے گا کہ انشاءاللہ کیا ہے اس میں میں قرآن کریم کی روزانہ میرے سے جیسے ہو سکے ایسے تلاوت کروں گا اور تراوی پابند کی ساتھ پڑھوں گا اور میرے بھائیوں میں صحیح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرے سب کرے گے انشاءاللہ اللہ پاک رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انجھ سنت ہو پڑھ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم